اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانمیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و مولانا ابل قاسم محمد والصلاة والسلام على احل بیته الطیبین الطاہرین المعسومین اما بعد فقد قال اللہ تبارکام تعالی فی کتابه المجید والفرقان الحمید وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا زلزلت العرض زلزالها وَأَخْرَجَتِ الْعَرْضُ وَسْقَالَهَ وَأَخْرَجَتِ الْعَرْضُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ چونکہ پندر راجب جو ہے جناب سیدہ زینب کبرا سلام اللہ علیہ کا جو میں وفات ہے تو اس مناسبت سے آپ سب کی خدمت میں تازیت ارز کرتا ہوں یہ پروگرام جزا و سزا کا پروگرام جس میں آج مجھے توفیق ملی کہ میں آپ کی خدمت میں چند معروضات پیش کر سکوں میں نے جس سورہ کو انتخاب کیا ہے اس کا نام ہے سورہ زلزلہ اِذَا زُلزلت العرض زلزالها ارشاد رب العزت ہو رہا ہے یہ سورہ قرآن مجید کے تیس میں سپارے میں یہ سورہ موجود ہے فرمایا اِذَا زُلزلت العرض زلزالها جب زمین کو ہلایا جائے گا پوری شدت کے ساتھ ایسا ہلانا جو اس کا حق ہے جیسے ہلایا جائے زلزالها پوری شدت کے ساتھ زمین کو ہلایا جائے گا وَأَخْرَجَتِ اللَّ عَرَضُ عَسْقَالَهَ اور زمین نکال دے گی تمام وہ بوجھ جو اس کے اندر ہوں گے اَخْرَجَتِ اللَّ عَرْضُ عَسْقَالَهَ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَ اور انسان کہے گا کہ اس کو کیا ہو گیا ہے يَوْمَئِذٍ تُحَدِّسُ أَخْبَارَهَ اس دن زمین جو ہے اپنی تمام اخباروں کو بیان کر دے گی جو کچھ زمین پر ہوا ہے وہ قیامت کے دن زمین جو ہے اللہ کے حکم سے ہر چیز بیان کر دے گی جو کچھ اس زمین پر انجام پایا ہے جو نیکی انجام پائی ہے وہ بھی بتائے گی جو برائی انجاب پائی ہے وہ بھی بتائے گی جو قتل ہوئے ہیں بے گناہ ان کو بھی بتایا جائے گا اور جو جو ظلم و ستم اس زمین پر ہوئے ہیں اور جو جو خبریں اس پر ہوئی ہیں تمام اخبار جو ہیں وہ زمین جو ہے قیامت کے دن بتا دے گی اور یہ کیوں ایسا ہوگا بِعَنَّ رَبَّكَ أَوْحَا لَحَا یہ اس لیے ہوگا کہ تیرے پروردگار نے اس کو ایسا کرنے کی وحی کی ہوگی یعنی اللہ کے حکم اور اللہ کے اذن سے ہی یہ کام انجام پائے گا کہ اے زمین جو کچھ تجھ پر انجام پایا ہے اس کی خبریں آج بیان کر دو يَوْمَئِذِنْ يَسْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتَ لِيَرَوْا آمَالَهُمْ اس دن انسان جو ہیں وہ لکلیں گے متفرق گرو گرو نکلیں گے کیا کریں گے وہاں آکر لِيَرَوْا آمَالَهُمْ تاکہ وہ اپنے اپنے آمال کو دیکھیں محترم ناظرین جو کچھ انسان اس دنیا میں کر رہا ہے اس کو اس کا جواب ایک نیک دینا ہے اور وہ قیامت کا دن ہے کہ جب تمام انسان اپنے کیے کی جزا یا سزا اس کو وصول کریں گے یہ دنیا جو ہے یہ یومِ آمل ہے اور قیامت کا دن جو ہے وہ یومِ حساب ہے اس دن آمل نہیں ہے بلکہ اس دن حساب و کتاب ہوگا تو جو جس نے کیا ہے اس کو اس کا نتیجہ بغتنا پڑے گا اگلی آیت فرما رہی ہے فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْكَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ پس جس نے ذرہ برابر بھی عمل کیا ہوگا عمل خیر نیکی کا عمل کیا ہوگا اس کو وہ دیکھ لے گا یاراہو کا لفظہ یہ ہے یعنی اس کو وہ دیکھ لے گا یعنی اس سے علماء اکرام نے تجسمِ عامال جو ہیں وہ بھی ان آیتوں سے اخص کیا ہے کہ آیتیں کہہ رہی ہیں فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْكَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کا کام کیا ہوگا وہ اس کو دیکھ لے گا وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْكَالَ ذَرَّةٍ شَرًا يَرَهُ اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ بھی اس کو دیکھ لے گا تو عزیزہ نگرامی یہ جو زندگی ہے یہ بڑی قیمتی لہٰذا اس زندگی کو ہمیں ایسے نہیں گزارنا چاہیے بلکہ جو کچھ ہم اس زندگی میں کریں گے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا حساب و کتاب ہمیں دینا ہے اس لیے کہا جاتا ہے خود قرآن مجید میں بھی ہے کہ تمہارے زبان سے جو لفظ بھی نکلتا ہے اس کو لکھنے والے لکھ لیتے ہیں تو لہٰذا کوئی بھی انسان کا عمل ایسا نہیں ہے جو کہ رائے گاں جا رہا ہے یا اس کو کوئی کنٹرول نہیں کر رہا بلکہ ہمارے ساتھ کرامن قاتبین ہیں جو کہ وہ لکھتے جا رہے ہیں ہمارے دائیں طرف وہ فرجتا ہے جو نیکیوں کو لکھتا ہے اور بائیں جانب وہ فرجتا ہے جو ہماری برائیوں کو لکھتا جاتا ہے تو یہ جو زندگی ہے یہ امتحانگا ہے لیکن اگر اس کو ایسے ہی گزار دیا جائے کہ صرف کھانے پینے کے لیے سونے کے لیے اور ایش و عشرت کے لیے تو اس حساب سے اگر اس کو دیکھا جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے سورہ انقبوت میں اب یہاں پر کیا ہے کہ اس دنیا کا اور آخرت کی دنیا کا محازنہ کرایا جا رہا ہے اس دنیا کو اور اس دنیا کا جب دیکھیں تو فرمایا یہ ہے اور دنیاوی زندگی تو جی بہلانے اور کھیل کے سوا کچھ نہیں ہے وما حاضل حیات الدنیا یہ دنیا زندگانی کیا ہے اللہ لحون و لعب یہ تو کھیل اور تماشا ہے وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَتْ تَا لَهِيَ الْحَيَوَانِ اور آخرت کی زندگی جو ہے وہی صحیح معنی میں حقیقی معنی میں زندگی ہے یہ تو کھیل تماشا ہے لَوْقَانُ يَعْلَمُونَ اگر انہیں کچھ علم ہوتا تو عزیزہ نگرامی جب نتیجے کے طور پر دیکھیں تو پھر یہ ہے کہ یہاں کی زندگی اتنی قیمتی ہے کہ اگر انسان جو ہے اس زندگی میں چند منٹ بھی کوئی کار خیر انجام دے